بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی نائس پرسنیلیٹی ٹو ایٹ سائٹ پہ میری بیٹھے ہیں لارڈا کرکٹ کلاب قصور کے کپتان اشرف افباشا صاحب اور لیفٹ سائٹ پہ حافظ محمد آصف صاحب ہے جو مارڈل کرکٹ کلاب قصور کے کپتان ہے دونوں بڑی فیمس پرسنیلیٹی ہے کرکٹ کے حوالے سے اور اس حوالے سے ورلڈ کپ کرکٹ ٹرانسپیشن کے پروڑا میں بھی ہم دونوں مہمانوں کو اپنے چینل پر لکھ رہے تھے آج پاکستان ویسیز اسٹیلیا کے درمیان تین ٹیسٹ میچز کی سریج جاری ہے دوسرا ٹیسٹ میچ میلون میں کل کھیلا جا رہا ہے پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ پاکستان پہلا ٹیسٹ تو ہار گیا کیا دوسرے ٹیسٹ میں کم بیک پاکستان کر سکے گا پاکستان کو کیسے دوسرے ٹیسٹ کے ساتھ کس کمبینیشن کے ساتھ آنا پڑے گا وہ کیسی پولیسیاں ہیں جس کو پاکستان کو میچ کے لیے لانی پڑے گی پھر پاکستان ٹیسٹ جی سکتا ہے یا نہیں جی سکتا اور پاکستان کا کمبینیشن کیسا ہوگا اس والے سے دونوں مہمانوں سے ہم بات کرتے ہیں پہلے تو میں بات کروں گا ہمارے سینئر میں جو عشب آسا صاحب سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بولر ہونا دے چھے نے لیکن اے اس بہت کنال ٹھیک بھی کرے ایتے بیٹس مینجرہ تو جو نہ کھیڑے گا چھے رنز کر سکتا ہے بیٹنگ بھی گڑ بھی ہے لیکن ننال تو جو بھی لوڈ ہے اپنے ٹیلنٹ پورا پورا دے جی میں پاکستان دے بیٹنگے اگر آپ نے میرےٹ تے کھلے اکثر کوشش کر دے کہ ٹیسٹ میں چوتھی باری مشکل ہوں دی پہلے بیٹنگ کرنا چار سو دے اندر بار سکور کر لائیں دو جی ٹیم جلدی آٹ کرنے کوشش کرنے پاکستان دے بات قسمتی ہے کہ پاکستان دا جرا پہلا ہی بولر سی خورم شہزاد ہو انفیٹ ہو گیا اندھی پسنیاں ٹوڑ گیا نے پھر پچھو جی رہنا دا بولر سپینر سی نمال علی انہوں پینڈر سی پینڈر سی تکت کلیف ہو گئی او بھی انفیٹ ہے ان ساجد علی پانا نے منڈا لے کے گئے انے پاکستان فیٹن سے مسائل ہے انہیں کافی تو اسٹریلیا ٹیم سوپر فیٹ ہے یہ انکال دے باقی میچ بھی ایک کوئی پتا لگے گا ج میں ساتھ دوسرے مہمان ہے ہمارے حفظہ سے صاحب ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم حفظہ بتائیے گا کہ پہلے ٹیس میں تو پاکستانی پلیئروں نے ڈسپینڈٹ کیا پاکستانی عوام کو جس طرح کی پرفارمنس تھی دنیا کی تیزتی وکٹ تھی پرت سے کی آپ سمجھ دیں کہ کل جو میلپن کی وکٹ ہوگی وہ بیٹنگ ٹریک ہوگا اس پہ قدر پاکستانی ٹیم پرت کے نسبت میلپن میں اچھا کھیل سکیں گے کیا پھر وہیں اسی طرح انڈر پیشر ہو کر اچھیلیا کے خلاف پاکستان ڈھیر ہو جائے گا جلدی طرفکار صاحب بہت شکریہ اس میں میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ جو یورپ کی وکٹس ہوتی ہیں نا پیچیز ہوتی ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہوتی اس پہ کھیلنا ایک ٹیکنیکل آدمی کا ہی کام ہوتا ہے آپ اگر کہیں جی یہ بیٹنگ وکٹ ہے وہ پہلی جو ہے تھی وہ بولنگ وکٹ ہے ٹھیک ہے اس میں بیٹسمن کو تھوڑا سپورٹ ہوگا لیکن یہ ٹوٹل بیٹنگ وکٹ فٹا وکٹ جسے ہم کہہ لیں یہ وہ وکٹ نہیں ہے اس پہ بھی بولر اپنا جادو ازمائیں گے جادو جگائیں گے اپنا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو ہے نا وہ ایسا ٹیکنگ بولر کوئی نہیں ہے جو اسٹیلیا کے بیٹسمن کو ڈسٹرب کر سکے بیٹنگ کے لیے آسان دیکھا جائے تو بیٹسمنوں میں پھر بھی کسکت ہے بولروں میں نہیں نظر آتی ہے ہمارے پاس بولنگ کا دیکھ لینا کتنا وہ فقدان ہے کہ جو خورم شدار جس کو ہم لے کے جا رہے ہیں وہ انجڈ ہو رہے ہیں وہ دوسرا انجڈ ہو رہے ہیں ایک سپینر ہے ایک فاسٹ بولر ہمارا ادھر جا کے انجڈ ہو رہے ہیں تو ان کی دیکھا جائے فٹنس کتنی ہے ان کو کس لیول کی فٹنس پہ ٹیم میں ایڈ کیا گیا ہے بھئی جو ٹیسٹ کے جو ہوتے ہیں کریکٹر ان کو تو ہفتہ ہفتہ کچھ کھلائے پلائے بغیر بھی وہ کھیلنے کی سکت رکھتے ہیں تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس وسیم وقار آقب جو ہے جیسا ٹیکنگ بولر ہو جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو یورکر کرے اس کو بونس کرے ریورس سونگ کرے آصف ہو گیا آمر ہو گیا اب یہ بولر ان لیول کا کوئی بولر ہمیں نظر نہیں آتا تو پاکستان کو بڑا مشکل ہوگا ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں تو پاکستان کو چاہیے اپنے پاس کوئی ایسا ٹیلنٹ پیدا کرے جو آنے والے بیٹس مین کو جمنے نہ دے وکٹ گئے یہ ضرورت اس بات کی ہے اشو صاحب یہ بتائیں آپ کال پاکستان اپنا دوسرا ٹیسٹ کھی رہا ہے کس کمبین نیشن کے ساتھ پاکستان کو دوسرے ٹیسٹ میں آنا پڑے گا بیٹس مین بھی ہیں بولر بھی ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ پاکستان کا جو مین فاسٹ بولر تھا وہ بھی انجڈ ہو گیا آپ سب بھی بتا رہے تھے کیا پاکستان کے سکاؤڈ میں اس وقت اچھا بولر ہے جو پاکستان کال اس کو کھلانا چاہیے موقع دینا چاہیے یا بیٹنگ آرڈر میں کوئی تبدیلی کرنی پڑے گی دیکھو یہ میں ہے کہنا پاکستان دے کوئی بات کیسن دی یہ ہوئی ایک تینہ دی فٹنس ایڈی کامیاں چھینی اندین دی پاکستان کو ٹیم تیو فی جیری لگائے ہیں ان دے بچوں چوائس کرنا ہے ان دے بچوں چننے بیٹنگ دے بیچے اگر جا صرف راضی تھا محمد زوان پالنے دی اگر دیں ایکسٹر بیٹس میں نگلے گا بیٹس بلکم نکام رہے ہیں کیپنگ دے بچے بھی صرف راض بیٹنگ دے بچے بیٹنگ دے بیٹس بھی انہوں کے نا تیر میری کی پوی بڑے اہم موقع دے بارانس اٹرمپی بھی انہوں چڑے ہیں اور بیٹنگ دے اس لئے نیل کی تی نا تو وہانھ سکو؟ پورا بیٹس میں باورا جھو تھا بیٹس میں انہوں نے باورا دیں آدھ بگنیاں چنگیاں بارنگیاں پارٹنر شما کیتیاں نے لیکن انہوں بار بات ہے باقی ٹیم تو سیلیٹ کرنی جرے لگے ہونا بچوں لینے نے نمینہ بندہ کے رہ گیا ہے جرہا سپینر انفیٹر ہوئی تھا ساجد خانا آگا انہوں پالائنگے اور سپینر یہ ہو تو اچھا بولا رہی ہو بھی اگر جو تھے اپنی 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 ٹیکنکل طریقے نہ گینہ کر رہے ہاں صاحب یہ بتائیں گے شہینشاہ فریدی پاکستانی سائٹ میں اگر دیکھا جائے تو بڑا زبردست بولور ہے لیکن جس طرح کی اس کے ساتھ واقعات تھی ورلڈ کام میں بھی اتنی اچھی پروفارمس کا مظاہر نہیں کر سکا اسچیلیاں کے حلاؤی پہلے ٹیسٹ میں بلکل بری طرح نکام رہا ہے کیا سمجھ دیکھے کہ شہینشاہ فریدی نیکسٹ جو کل ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے اس میں کوئی اسے امید پاکستانی امام لگا سکتی ہے دیکھیں جی پاکستان کے پاس شہین کے بعد آپشنز ختم ہو جاتے ہیں حارس روف کون ہی موقع انہوں نے دیا حارس روف کون آنا چاہیے اس کو ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا ان کو اب دیکھیں بات جو ہے ہم نے لاسٹ ٹرانسمیشن میں بھی اس پہ تھوڑا کمنٹ کیا تھا کہ پاکستانی کرکٹ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ٹیم ہے نہ کہ پاکستانی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم ہے ٹھیک ہے اب جس کی جو باری آتی ہے اپنا پولیٹیکل پارٹی کی وہ اس کو اپنی ٹیم کو لے آتا ہے ٹھیک ہے اب شہین کے بعد آپشن پاکستان کے بار کو ہی نہیں ہم نے اس کو بڑا چڑا ہی اتنا دیا ہے جی شہین شاہ فریدی جیسے جو ہے نا وہ اب آنے والے وقت میں اس کا اس جیسے توڑ کا بار اب اس کو اپنی اپنی تریف سن کے بجائے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے اس نے کیا کیا ہے اس میں پھلا ہوا آگیا بڑا اچڑا ہوا آگیا اب وہ سمجھتا ہے جی میرے لیول کا گوبار ہاں اگر آپ نے کوئی دو چار اچھی پرفارم کر لی ہیں دو چار اچھے میچوں میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے تو اللہ کا شکر کریں اور مزید محنت کریں مزید آگے نکلنے کی حارس روف کو لے کے جائیں اور ہمارے پاس بیشمار فاس بولر ہیں اب شہین شاہ فریدی کیا کر رہا ہے کچھ اب نہیں کر رہا اس کو بلکل وہ لائٹ لی لے رہے ہیں درودہ چار چفیرے وہ کھیل رہے ہیں اس کو وہ کہاں ڈسٹرب کرتا ہوتا ہے نا جی وہ آیا ہے تو اب ان کی ٹیم وارنر جیسے اچھے بیٹس مینوں پر مشتمل ہے اگر آپ وارنر کا ایک سٹمپ چھوڑ دیں گے وہ تو چار سو کی باری بھی کھیل سکتا ہے یہ کوئی پاکسانی ٹیم تو نہیں ہے ابھی دو تین چانس لے کے سنچری بنائے گی نہیں وہ بد قسمتی ہے ان کی وہ تو وارنر جیسے بیٹس مین کو ایک چانس چاہیے اب ہونا یہ چاہیے کہ ان کو کرنا یہ چاہیے کہ نئے لڑکے جو ٹیلنٹ ہے ان کو سامنے لے کے ہیں نہ کہ ایک ہی شہین شاہ کا مجسمہ بنا کے اس کو پوچھتے رہے ہیں جی یہ بس ہمارا پہلا اور آخری فاسٹ بولر ہے چلیں بہت شکریہ جی جی تینکیو آہ جی ناظی یہ تھے محمد اشرف باشا صاحب اور حافظ محمد عاصف صاحب بتا رہے تھے کہ پاکستان جو اس وقت وہ مین ایشیوز ہے پاکستان کے پلیز انفیٹ ہو گئے ہیں اور ساتھ جو کمبینیشن ہے پاکستان کی سائیڈ جو جہیں گئی ہے کیونکہ جس طرح کی سیلین تیز وکٹے ہیں یہاں پر پاکستان کو بڑے اٹیکنگ کرکٹ کے ساتھ جانا پڑے گا بڑے انٹیلیجن کرکٹ کھیلنا ہوگی اس وکٹ پر زیادہ سٹے جو بیسمن کرے گا وہیں کامیاب ہوگا کیونکہ سیلین وکٹے ہیں میلمن کی وکٹز تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی پر سے اگر پاکستان کے پاس جو بیٹنگ آرڈر ہے جسے آفظ آسف صاحب نے بتایا کہ بیٹنگ آرڈر قدر بولنگ سے بہتر ہے اچھے اپچونیٹی ہے محمد رزوان ہے اگر اس کو موقع دیا جائے وہ بھی زبردست ٹیلنٹیڈ بیسمن وکٹ کیپر ہے بابرازم ہے اور سوشکیل جیسے ینگ اسٹر بھی ہیں انسائیڈ میں اگر یہ زمدداری کا مزارہ کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان بیٹر پرفارمنس کریں انگیسٹ سیلیا تو اب یہ آنے والا کال ٹیسٹ ہی بتائے گا پاکستان کس کمبینیشن کے ساتھ آتا ہے اور کیا آپ پاکستان پلیسی ترطیب دیتے ہیں امید ہے کہ آپ کو عشب باشا اور حافظ صاحب کی گفتگو اور تفسرہ پسانے ہوگا انشاءاللہ بشرت زندگی کل جب پہلا ڈے ختم ہوگا تو میں اپنے دونوں مہمانوں کو دوبارہ اپنے چینل پر لے کر آنگا اور ان کے مفید مشروعوں سے تفسرے سے آپ کو مستفید کریں گے ہماری چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولے گا اللہ حافظ